بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا آج جو کچھ ہوتا رہا زمان پارک میں اس کے سامنے اس کے عرض گرد اور جو سیچویشن بنی رہی وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا ایک ریالیٹی چیک جو ہے وہ میں ضرور دینا چاہوں گا یہاں پہ ٹھیک ہے وہاں پہ ایسے مسائل پیدا ہو گئے ایسی سیچویشن پیدا ہو گئی جس کو اوورٹ کرنا مشکل تھا اور اگر میں بات کروں وہ بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کوشش کی گئی کہ وہاں پہ ڈیڈ باڈیز نہ ہو کیونکہ ڈیڈ باڈیز اگر ہوتی وہاں پہ خدا نہ خواستہ تو پھر ایک اس سے بھی زیادہ مزید سنگین سیچویشن بن سکتی تھی اینیویز لیکن اگر یہ کہا جائے کہ پولیس ہی ظلم کرتی رہی وہ میرے خیال میں غلط ہوگا on the other side اگر دیکھا جائے تو جو ورکرز تھے جو سپورٹرز تھے انہوں نے بھی یہاں پہ پوری پوری ان کو مشکلات میں ڈالا administration کو اور انہوں نے جناب اپنا پورا پورا زور لگایا وہاں پہ ٹھیک ہے سپورٹ کرنے کے لیے آئے تھے عمران خان کو وہ انہوں نے کی انہوں کو جانا چاہیے تھا عمران خان کو پہلے ہی چلے جاتے وہاں پہ جا کے پیش ہو جاتے نہیں پیش ہو جاتے that's a separate conversation وہ ہم کئی مرتبہ کر چکے ہیں بٹ اگر یہ کہا جائے کہ صرف ایک سائیڈ سے یعنی کہ administration کی سائیڈ سے ہی ظلم و ستم اٹھایا گیا تو وہ میرے خیال میں زیادتی ہو جائے گی administration کے ساتھ اور پنجاب پولیس کے ساتھ اور اسلامباد پولیس کے ساتھ تھوڑا سا آگے جانا چاہوں گا میں عساق ڈار صاحب کی بات کرنا چاہوں گا کچھ عصہ پہلے میرے خیال میں ساتھ یا آٹھ مارچ کو ایک confidence building mayors کے طور پہ ایک interaction ہوا اور اس interaction میں chief of army staff بھی موجود تھے اور جو business tycoons تھے پاکستان کے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے ان میں all together میرے خیال میں کوئی دس لوگ تھے وہاں پہ business tycoons جو وہاں پہ موجود تھے ان میں بشیر جان محمد صاحب تھے عرف حبیب صاحب تھے محمد علی طبع صاحب تھے میا منشہ صاحب تھے اجاز صاحب تھے اور عساق ڈار صاحب بھی تھے اور جو interaction تھا وہ یہ تھا کہ عساق ڈار صاحب نے وہاں پہ کہا کہ جون تک یعنی کہ this june coming june june تک پانچ billion ڈالر تک آ سکتے ہیں this is the statement which عساق ڈار gave to the all the tycoons business tycoons over there جو کہ interact کر رہے تھے آپس میں اور ایک confidence building میئرز کی ایک exercise تھی اور اس میں chief of army سٹاپ بھی موجود تھے اور انہوں نے کہا جناب کہ پانچ billion ڈالر تک june تک آ سکتا ہے now اس کے بعد جو عساق ڈار نے جو statement دی وہی پہ انہی business tycoons کے سامنے now just keep this thing in mind کہ this was a confidence building میئر now اب عساق ڈار صاحب سات آٹھ مارچ کو سات یا آٹھ مارچ کو جب یہ interaction ہوا اس میں آئی ایم ایف is going to happen in four to five days time اب آپ دیکھ لیں آج کیا تاریخ ہے اور سات آٹھ مارچ کو لے کے وہاں پہ جو statement دی اس آگ ڈار نے وہاں سے لے کے آج تک کی جو تاریخ ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں آپ کو سمجھ آجے گی کہ اس میں کتنے دن گزر گئے اور ابھی تک staff level agreement جو ہے sign نہیں ہوا وید آئی ایم ایف اب عساق ڈار صاحب اس میں کہہ رہے ہیں جناب اب نیا ایک انہوں نے یہاں پہ مدہ پیش کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ جو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز ہیں وہ کچھ زیادہ ہو گئی تو پہلے جب ڈیمانڈز تھیں آئی ایم ایف کی وہ اس وقت میں اور اب کی ڈیمانڈ میں کوئی فرق آ گیا ہے اور وہ فرق جو آیا ہے وہ بھی تو 23 کروڑ عوام جو ہیں ان کے ساتھ اگر آپ ورڈ بے ورڈ نہیں شیئر کرنا چاہتے تو ایٹ لیس ایٹ لیس اس کی آؤٹلائن تو دے دیں کہ جی کیا ڈیمانڈز ہیں کائی ایم ایف کی طرف سے جو ابھی تک پوری نہیں ہو سکی اور جس کی وجہ سے سٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے وہ بھی نہیں سائن ہو سکا کیونکہ آپ نے تو کہا تھا عساق ڈار صاحب کہ جناب سٹاف لیول ایگریمنٹ چار پانچ روز میں سائن ہو جائے گا اور اگر اس میں جو چینج آئی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں فلور آف دا ہاؤس میں اپر ہاؤس میں وہ بھی ہم جاننا چاہیں گے اس کی ڈیٹیلز جاننا چاہیں گے جب صرف یہ سٹیٹمنٹ دے دینا نو بڈی ہز اینی رائٹ تو ٹیل پاکستان وٹ رینج آف میزائلز ایٹ کن ہیف وٹ نیوکلر ویپنز ایٹ کن ہیف وہ صرف اتنی سٹیٹمنٹ دے دینا اور یہ کہہ دینا کہ وی ہیف ٹو ہیف آر اون ڈیٹرینز میرے خیال میں یہ کافی نہیں ہوگا کیونکہ ہم جاننا چاہیں گے کہ میزائلز کے اندر بھی رینجز ہیں اس کے اندر کئی رینجز ہیں لانگ رینج کے میزائلز بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ مختلف قسم کے میزائلز ہوتے ہیں میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا سو ایک چیز ذرا ذہن میں رکھئے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس حاگدار صاحب نے رضا ربانی صاحب کے سوال کے جواب میں سینٹ میں یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے یہ کیا یہ پلس چیک کرنے کے لیے دی ہے اور اسی وجہ سے جناب کیا آئی ایم ایف کا جو سٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن نہیں ہو پا رہا ڈیلے ہوتا جا رہا ہے یہ پلس عوام کی چیک کرنے کے لیے دی گئی ہے پیپل ہو ڈو میٹر ان دا سیکیورٹی میٹر ان کو چیک کرنے کے ان کی پلس چیک کرنے کا یہ ان کا ریاکشن چیک کرنے کے لیے دی گئی ہے سو ایک کلپ جو میں آپ کو وہ بھی دکھانا چاہوں گا وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے بائیلیٹرل کمیٹمنٹ جو فرنڈی کنٹریز نے کی تھی اس کو جناب وہ مچور ہوں گی تو پھر بات کریں گے سو اگزیکٹلی اس اپننگ وی انڈرسٹینڈ کہ آپ بہت بہت تف جواب ہے لیکن انسٹیڈ آف گوئنگ بلیم گیم بلیم گیمز سے ہم باہر نکل آئیں اور کیونکہ آپ کی سٹیٹمنٹ سے تھوڑا سا ایسے بھی لگا کہ آپ بلیم دے رہے ہیں پریویس ریجیم کو سو اگر پریویس ریجیم کو اگر آپ بلیم گیم میں رکھیں گے اور یہاں اسی طرح بلیم گیم میں چلتا رہے گا we are talking about national interest over here so let's get out of the blame game and let's talk like logical things over here so what is the reality check we would like to know that عساق دار صاحب میرے ساتھ جنرل تاریخ خان صاحب موجود ہیں اور جنرل تاریخ خان صاحب نیوکلئر پہ شاید اتنی بات نہ کریں لیکن then again تھوڑا سا میں touch ضرور کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخ خان صاحب سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جناب آپ نے کہا تھا کہ جناب یہاں پہ technocratic setup ہو تو reforms آ سکتی ہیں reforms لانی چاہیے اس میں police reforms ہیں judicial reforms ہیں empowerment of local body system ہے اور جو باقی جو parliamentarians ہیں like upper house senate میں lower house national assembly میں and provincial assemblies میں وہ legislation کے لیے ہوں تو وہ زیادہ اچھا ہے بالکل totally agree with that but then again کیوں ہوگا ایسے اور کون کرے گا ایسے who is going to fix all these things and responding to رضا ربانی's question that on nuclear or missile program of Pakistan we are not going to make no compromises آچھا اب اس میں پاکستان what range of missiles and what nuclear weapons it can have we have to have our own deterrence this is what this is what اساق دار is saying on the floor جی floor of the house in the upper house اور اگر یہ statements آ رہی ہیں and he is referring to the IMF conditions جی don't we don't you think area denial is more important for us and you know he would have he should have made some like clear statements about the nuclear program مطلب straightforward اگر وہ question کا answer دیتے تو کئی جو question marks raise ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جاتے باشرم 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 ہے تو ایک red line اور finance minister کا اس کیو پر ایک بیان دینا جو انسہ ہے وہ خود ہی ایک چیز واضح کر رہا ہے کہ کچھ pressures تو ہیں لیکن جس طریقے سے بیان دیا ہے اس بیان کو انہوں نے limit کیا ہے کہ ہم اپنے ranges اور long range ویپن وغیرہ کے بارے بات چیت ہم compromise نہیں کریں گے لیکن nuclear weapon کا long range ویپن long range بیزائل سے صرف تعلق نہیں ہے اس میں tactical ڈینایلز اور area ڈینایل بھی ہے اور میں اس پر کوئی ایکسپرٹ کیوں میں نیوکلر establishment تو تھا ہی نہیں بہتر ہے کہ آپ ان سے کچھ اس پر تفسرہ لے لیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمارے جسے فوج کیلئے جس نے ایک واضح طور پر ایک announce کیا ہے strategy یا ایک intent کہ ہم کبھی initiate نہیں کریں گے جنگ کو لہذا ہمارے لئے tactical missiles اور area denial capacity زیادہ میں نے رکھ دی ہے اور اگر اس کے بارے ذکر نہیں کیا تو پھر اس میں ہم کو سوال پوچھنے چاہیے ہیں کہ آپ نے باقی چیزیں نہیں کمپرمائز کر دی بالکل ٹھیک ہے اس میں کیا مطلب کہ why can't he come up with a statement saying کہ نیوکلئر کے بارے میں بھی statement دے دے ساگڈار صاحب اور اس کے ساتھ سار missile کے بارے میں long range missiles ہوں tactical missiles ہوں یا area denial کے بارے میں بات کر دے کیوں نہیں کر سکے وہ بات اور کیوں انہوں نے کچھ ابحام چھوڑ دیا بیچ میں نہیں area denial بغیر کے بارے کوئی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بائی فنانس منسٹر وہ صرف یہ کہہ لیں کہ ہماری جو nuclear spectrum ہے اس کے وقت کوئی بات چکھتی ختم کیا اس پہ pressures کنٹری ہے وید نیوکلر capability اور اس کے اندر جو انڈین لابی ہے وہ تو اور جب یہ نیوکلر ایکسپلوشن ہوئے تھے تو اس وقت بھی ایٹیٹیوڈ جو دنیا کا تھا وہ بائیس جن سے تھا وہ بہت کلیر تھا انڈیا نے جب کر لیا تو کسی نے کچھ نہیں کہا جب تو ابھی جس situation میں ہم نے آپ کو ڈال دی ہے economically تو ابھی تو دنیا pressure ڈالے گی ہر جیل پہ ڈالے گی صرف nuclear پہ نہیں ڈالے گی ہمارے انڈو پاک relations پر ہیں ہمارے افغانستان کے تار relations کی اوپر ہیں ہمارے تشمیل کی اوپر ہے ہمارا چینہ کے تار اچھا اچھا جنس صاحب ایک بات بتائیں کہ ایک نئی یہاں پہ موف چلی ہے ایک نیا سوچ ہے آئیم ایم ایف کے اندر اور اس کے پہلے تو یہ تھا کہ ہماری جو دوست ممالک تھے وہ کہتے تھے کہ اور اس کے بعد ہم جو ہمارے دوست ممالک ہے جو بھی ای بی سی ماؤنٹ ہے وہ چپ ان کریں گے سو ہمارا جو پہیا ہے ایک آئیم کا وہ چلنا شروع ہو جائے بات now it's the other way what they are saying is کہ پہلے ایم 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 اس میں کتی صداقت ہے کتنا truth ہے nobody knows but if اگر یہ situation turn around ہو گئی ہے تو اس میں کیا یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے دوست ممالک جو ہے وہ ہمارے پر pressurize کریں when it comes to like missile technology مجھے تو ایم 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 credibility establish کریں اپنے friendly states کے ساتھ اور اس کے بعد ہمارے سے بات کریں تو اس کے معنی کچھ اور ہیں naturally ابھی ہم جا کر دوسروں سے منتے مانگیں گے کہ جی آپ تھوڑی سی ہماری credibility establish کریں تو credibility کی بات ہو رہی ہے اس وقت زیادہ آجا 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 جنل صاحب تھوڑا سا میں اس پہ آنگا کیونکہ آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں reforms کی میں دوسری طرف آنا چاہوں گا reforms کی بات کرتے ہیں آپ ہمیشہ کہ یہاں پہ judicial reforms ہونے چاہیے یہاں پہ police reforms ہونے چاہیے یہاں پہ local government system کو empower کرنا چاہیے and there are so many things which need to be done لیکن as such اگر ہم دیکھا جائے تو politicians جو ہیں political leadership جو ہیں probably ان کو suit نہیں کرتا کیونکہ اگر police reforms ہوں گی تو ہماری سیاست جو ہے وہ تو تھانے کچہری کی سیاست ہوتی ہے so اس میں police reforms کرنے کے بعد پھر تو وہ پھر ان کی وہ اسیرٹی نہیں کر سکیں گے پولیس پہ تو وہ ان کو probably suit نہیں کرے گا judicial reforms کی طرف اگر ہم جائیں تو yes that can be done but then again initiative کون لے وہ بھی ایک issue ہے وہ initiative نہیں لیا جا رہا اور کئی سالوں سے نہیں لیا جا رہا کئی ڈیکٹس نہیں لیا جا رہا باقی رہے گیا مسئلہ local government system کو empower پاور کرنے کا تو پھر پاور جو پولیٹیشنز کی ہے جو پوریچل اسیمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں یا نیشنل اسیمبلی میں بیٹھے ہوئے یا پر آوس میں تو ان کی پاور جو ہے وہ کٹ ڈاؤن ہو جاتی ہیں اگر ان کو صرف لیجسلیشن کی طرف توجہ دینی پڑے کی پھر وہ باقی کام تو نہیں کر سکیں گے تو لوگ ان کے پاس کیوں آئیں گے وہ تو لوکل گورنمنٹ کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہوں گے ان کی طرف جائیں گے so who is going to fix all these things آپ کیسے اس کو fix کیا جائے do you have a way forward for that fixing بشار fixing تو گورنمنٹ ہی کرے گی اور تو کوئی نہیں کر سکت میں ہمیشہ آپ کی شروع پر پہلے کہتا رہا تھا کہ ایک political will جنس ہے وہ نظر نہیں آرہا مجھے اور جو ابھی اس وقت ہمارا parliamentary system ہے اس کے اندر یہ will آپ کو ملے گا بھی نہیں اور لہذا میں recommend ہمیشہ کرتا رہا ہوں ایک technocrat government for some time جو reforms کر سکے لیکن اس کیوں پر اتنا unpopular response ملے مجھ کو مجھ کو ایسے لگ رہا تھا کہ لوگ مجھے منا رہے some kind of establishment thought process تو میں نے اس کو withdraw کر لی ہے I don't recommend any technocrat government اس کی credibility نہیں ہوگی ابھی تو اس میں اگر free and fair election کر لے اور popular government بہا جائے اور popular government اپنی خود ایک team تیار کر لے جو ایک technocrat team ہو سکتی ہے اور سوچ لے whether they want to go for presidential system and reform تو ٹھیک ہے لیکن زیادہ تر میرے اوپر آج کار جو زیادہ criticism ہو رہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر ایک reform کی بارے recommend کر رہے ہیں لیکن فوج کا نہیں کرتے لیکن میں ہر ایک اس لئے کرتا ہوں کہ ہر ایک کا system collapse ہو گئے ہر چیز میں اگر پولیس کی بات کر رہے بیروکرسی کی بات کر کر کسی چیز کی بات کر وہ تو collapse ہو گئے ہیں they don't function they are non functional dysfunctional cause ابھی تک efficient and everything is functioning with the lowest budget in the region آپ کو پتہ پاکستان کا budget آرمی کا budget اس وقت only somewhere in the region of the defense forces 7.5 billion جس پہ 45% آرمی کا ہے this is as opposed to india جو کہ 64 billion جانس صاحب آپ کہہ رہے ہیں ہماری armed forces کے budget جو ہے وہ اتنا کم ہے اور اس کا comparison آپ انڈیا کے ساتھ کر رہے ہیں اور ہماری فوج کو افواج کو افواج کے اندر ہمارے وہ اس کے reforms کی بھی ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ اتنا شور کیوں مچتا ہے دیکھیں بات یہ کہ یہ ساری کہانی شروع ہوتی ہے ایک assessment ہے کہ خطرہ کیا ہے اور کہاں سے ہے ایک political فیصلہ ہوتا ہے یہ خطرے کا جو decision ہوتا ہے جو final approval ہوتا ہے وہ ایک parliament کرتا ہے کہ this is the threat اب اس threat کے خلاف آپ اپنے response bound کرنا اس کے مختلف طریقے ہیں ڈپلومسی بھی ہے physical kinetic force بھی ہے اور intelligence بھی ہے مختلف طریقے اور اسی کے basis پر ایک budget بناتے ابھی ہمارا جو immediate threat ہے وہ تو انڈیا ہے انڈیا کا defense budget 64 billion dollars 64 billion dollars کے مقابلے میں ہم کو approval ملائے ہے وہ 7 billion ہے 7 billion جو ہے وہ جی ڈی پی 3 پر سنٹ ہے اس پر لوگ ابھی شور مچ آرہے ہیں فوج نے نہیں کہا کہ ہم کو 7 billion دے چلیں آپ سمجھتے ہیں کہ فوج اتنی ہونی چیئے آپ کم کر دیں ایس 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 ابھی جب یونیٹر سٹیٹس کہتے ہیں کہ یہ اوپر سے جا رہے تو یونیٹر سٹیٹس کے ایئر فوس کے ساتھ مقابلے کرنے کے لئے آپ کے پاس اتنا ہی ایر فوس ہونا چاہیے اب برائے نا اتنا ایر فوس جتا شور مک پر چاہیے نا ایس 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 بند گئے فوج کے خلا میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ فوج کے اندر سمندر سے دیکھ پہاڑوں تک کوئی آدمی وردی کے اندر پولیٹکل ایکٹیوٹی میں شامل نہیں ہے آپ جا کر ڈھونڈ لیں فائنڈ می آفیسر فائنڈ می آس سولجر فائنڈ می آن فون در رینک تعلق ہے اب اس لیڈرشپ جو آتی ہے ایٹ 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 نیسی 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 ایٹ ایٹ اچھا یہ جو پولیٹکل پریفرنس ہے اس کے اندر لین دین کیا ہے کیا نہیں ہے وہ تو پھر آپ کو پوچھنا پڑے گا کیوں ہو ہے کیا ہو ہے لیکن جو فوج ہے رینک ان فائل وہ تو political activity میں حصہ نہیں لیتی لہذا یہ کس طریقے سے زور لگا جاتے ہے it is done through police through NAB through election commission through all these things اور یہ سارا ان سا پریشر کہاں سے پڑتے ہے intelligence agencies are all under the prime minister they are under the prime minister even if they have military officers on second month یہ ہے prime minister کے تو اب فوج کو گلیاں دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا reform کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لئے فوج اس میں کچھ نہیں کر اپیرنٹلی انی انٹینٹ اسی کا فائدہ اٹھا کر لوگ جو پرسیکشن یہ بنا ہوئے پوج کا popularity والا ان کے businesses کے اوپر ابھی ہم نے جو فوجی فرلائزر فوجی فرلائزر فونڈیشن کا حصہ ہے یہ آپ کے population کا دس فیصد لوگوں کو فری میڈیکل اور فری سکول دیتے ہے ان پلیس بروگل جہاں پر آپ کا عام پوریٹیشن کبھی گیا ہی نہیں ہے ادھر یہاں پر فوجی فونڈیشن آپ نے لوگ کو یہ ہمارے لوگ ٹھیک ہیں ویٹرنز ہیں ویٹرنز کی بھی فیملی ہیں ویٹرن کی بھی لوگ ہیں ان کو جو یہ 10% of your population over the years جو کہ یہ برداشت کر ہے free education and free medical جو یہ دکھتے ہے and what is the highest tax pair of the country manufacturing tax pair of for 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 to kis نے کہ یہ tax free ہے اور یہ advantages ہیں SECP کے جن سا ہیں they are part of SECP thing they are on the listed company 60% owned by public تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی it's all military now officers بھی نہیں ہیں on and civilian لے آئے ہیں ایک چھوٹی سی break لیتا جنل صاحب واپس آتو welcome back جنل طارق خان صاحب میرے صاحب موجود ہے جنل صاحب ہمارے پاس میں نے جو آپ سے گزارش کی پہلے break پہ جانے سے پہلے وہ یہ تھی کہ who is going to fix it and how is it going to be fixed آپ نے کہ جی میرے پہ کرٹیسزم ہوتا ہے کہ جناب میں کہتا ہوں جی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ لے کے آئیں لیکن you think that right now this is not the right time for ٹیکنوکریٹک سیٹ آپ کے خیال میں جو popular leadership ہے یا جو popular party ہے اس کو in place کیا جائے and those people should make that do you think کہ جو لوگ بھی آئیں گے وہ لوگ یہ decision لے سکیں گے reforms کے بارے میں ایک دفعہ آپ کے سوال رکھ دیتا ہوں ایک یوکرین کا example ہمارے سامنے موجود ہے and یوکرین کو ہم نے دیکھا کہ یوکرین gave up nukes اور اس کے بعد وہ آج اپنی survival کی جنگ لڑ رہا ہے so جو اس آگ دار کی statement ہے اس میں اگر clarity ہوتی تو میرے خیال میں وہ اچھا نہیں تھا کیا وہ hint pass کر رہے ہیں کیا وہ pulse check کر رہے ہیں کیا وہ capability کے بارے ذکر کیا جائے جس کے اندر ہماری nuclear capability کے پر کوئی ایسی جائش نہیں ہے جس کے اندر ہم باتشیت کر سکیں پس یہ statement ہو جائے that is good enough ہم but that that's not there ناجی that is not there اس میں جیسے پہلے explain کیا تھا وہ اس میں یہ ڈاؤٹ ہمارے long range اس کی اوپر باتشیت ہو رہی ہے what about other assets اور بھی ہیں ایک بہت دمی کہانی ہو جائے گی نیوکل capability capacity employment deployment یہ سارا کچھ اس کو ہم اگر صرف فل spectrum کے بارے بات کر رہے کہ اس کی پر کوئی جائش نہیں ہے no change no discussion ٹھیک ہے so basically جو میں نے question کیا آپ سے وہ یہ ہے کہ اس میں clarity نہیں ہے and you are endorsing this thing کہ clarity آنی چاہیے اس آگڈار کی طرف سے جو کہ انہوں نے یہاں پہ we guys are taking it as a hint کہ یہ hint تھی ہمارا pulse check ہو رہا ہے یا عوام کی pulse check ہو رہی یا what exactly is happening تو اگر clarity آجے گی اس آگڈار کی statement میں تو اس میں جو questions آرہے ہیں raised ہو رہے ہیں ifs and buts ہیں وہ ختم ہو جائیں گے کہ we should not be talking about nukes this is what you are saying right sir this is what I am saying لیکن اس میں بات اصل میں یہ ہے کہ we need to sit down and discuss کہ ہماری sovereignty is really کتنی ہم نے کتنا compromise کر لی ہے how much are we dependent upon the world for their funds and their money اور یہ dependence جو انسی ہے اس کی price کیا ہے یہ تو discuss کر لی نا یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے we don't know لیے جا رہے ہیں اور کس قیمت پر لیے جارے ہیں ہمیں نہیں پتہ we don't know the discussions are all behind closed doors کوئی اس میں پارلمنٹ یا پولیٹیکل یا پاپلر ویل کچھ نہیں ہے پھلکو ٹھیک ہے اچھا coming back to that thing the political aspect جن صاحب آپ نے give up کر دیا کہ technocratic government اس وقت نہیں ہونی چاہیے اس وقت this is not the right time اور اس میں آپ کو positive response نہیں مل رہا ہے but you think کہ جناب اس وقت جو popular لوگ ہیں یا popular leadership ہے یا popular party ہے وہ اگر elections میں آکے اور ان کو دے دی جائے گورنمنٹ تو وہ they can make all these decisions how much are you sure and how come are you sure کہ جناب وہ لوگ جو بھی آئیں گے جس کی بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ یہ decisions لے سکیں گے when it comes to reform جی پیلی بات یہ کہ میں ٹیکنوکرٹ گورنمنٹ کو میں ایک آئیڈیا کو ڈروپ نہیں کیا صرف یہ ہے کہ ہمیں ریکمینڈ میں نہیں کر رہا ہوں اس لئے it is not accepted by the people or you think this is not the right time nay it is not even about the right time jab tak logu نہیں accept karte you can't force people to accept something which is not acceptable to them and popular will ka makkel bhi hai the strength lies in the people it does not lie in your armed forces your establishment your abiliti to abl logu go n k ab jahan tak doosah upka s wala k a popular government a gie or pher wo logu k s team bina kar ye reform kari how much can do wo it's a question of empowering them a empower kreng to ye wo kreng gie a empower n kreng to don't make a team don't do this business empower کون کرے گا اگر ایک گورنمنٹ آ جاتے گا گورنمنٹ a proper گورنمنٹ which comes in it has to have a political will یہی جو میں کہہ رہا ہوں جب تک political will نہیں ہو تو پھر آپ یہ reforms کری نہیں سکتے اگر political will ہے تو آپ ان لوگوں کو چنکا ڈالتے ہیں جو کہ آپ کی special ایک ٹیم بن جاتی ہے related to constitutional reforms your judicial reforms your economic reforms your whatever of police reforms جو بھی reforms آپ کے چاہیے اور وہ ان reforms کے ساتھ جو سا ہے وہ پھر ایک proper ایک reform committee بنا کر they can presented to the people referendum کریں vote کروائیں parliament کے act کے تھو کروائیں جیسے بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں لیکن یہ پاور کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا you can't dictate to a person کہ جی آپ نے ایسے کرنا ہے اب جب تک آپ ان کو independent نہیں کریں گے تو یہ reforms نہیں ہوں جنرے صاحب don't you think all these politicians should sit together بیٹھ کے تیو آرز بنا کے جنرہ بنا کے اور ساری چیزوں کو ڈیسائیڈ کر لے before going for elections کیونکہ elections کے بعد تو پھر رولا ہوگا پھر جھگڑا ہوگا پھر وہ کہیں گے جناب ہم elections کو نہیں مانتے and things like that you know اور اس میں پھر back to square one والی situation آجے گی don't you think so they should sit together put their heads together and work out things before going for elections? Naturally اگر ایک ساتھ بیٹھیں گے تو اس ہی میں فائدہ ہوتا ہے لیکن right parliamentary system کے اندر میں نے ایک دفعہ اور بہت دفعہ یہ کہا ہے پہلے بھی کہا ہے ہماری جو leadership اس وقت ہے unfortunately it's all either compromised oblige or corrupt. اب اس leadership کے ساتھ آپ بیٹھ کر کیا discussion کریں گے تو پھر میرا جو ہے وہ آئی فیل کے popular government اگر آئے تو popular government comes to third majority. اگر otherwise وہ popular government ہے ہی نہیں. پھر آپ لین دن شروع کر دیتے ہیں لین دن میں reforms نہیں ہوں گے جیسے ہم چل رہے ہیں ایسے چلتے رہیں گے آئی ایم ایف آئے گا تھپڑ شپڑ مرے گا چلا جائے گا اور یہ چلتا رہے گا اور ہم ایسے ہی رہیں گے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ parliamentary system کو ہی باہر پھائیں گے presidential system لائیں جو president بیٹھے اپنا نے ایک cabinet بنائے جیسے اس کی مزی اور ایک ٹیکٹوکرٹ system شروع کر دیں. This is the other way of doing it. اس وقت جو ہمارے حالات ہیں national dialogue is not possible and I don't think a national dialogue will take place. اگر ہو جائے fantastic. اس کے بعد election آپ کروائیں اگر آپ کے پاس popular party آتی ہے وہ two-third majority ان کے پاس capacity بھی ہوگی political will بھی ہوگا وہ ایک technocrat system team تیار کر کے reforms committee بنا لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. If you don't like this تو پھر وہ ایک parliamentary system کو اگر وہ change کر کے presidential system دے ہیں اور cabinet بنائے یہ طریقہ ہے. Cash 22 میں تو اگر ہم خود رہنا چاہتے ہیں you want to oscillate in the same orbit تو ہوتا ہماری مرضی ہے نا. We can do what we like. I don't see a way out. Who's going to fix it? جب national dialogue نہیں ہو سکتا ایک majority میں گورنمنٹ آنے کے chances بھی like fifty-fifty ہیں and پھر I don't know پھر اس کو کیا suggest کر رہے ہیں آپ جن صاحب نہیں I don't میں اگر یہ free and fair election کر رہا ہے I feel you'll have a party in place with two-third majority مجھے کوئی شک نہیں ہے I don't know how people have doubts in this لیکن یہ ہو جائے گا لیکن اس کے اندر مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس چیز میں تو یہ ایک دفع کروا کر دیکھ لیں نا. Free and fair election ایک دفع. Do it once. Once in our history let's have a free and fair election. Do it on time. Do it now. And then see the results. پھر اس کے بعد we can have the discussion again. اوکے 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 ایک بریک لیلوں جن صاحب میں واپس آتا ہوں Welcome back جی. جنرل طارق خان صاحب میرے صاحب موجود ہے. جنرل صاحب ایک بات بتائیں جب ہم when we talk about Ukraine Ukraine کو ایک situation بنی نیٹو میں شامل ہونے کی کوشش کی یکرین نے بر پر بیٹھا ہوا تھا رشیہ تو اس کو اتھا نہیں لگا کہ اس کے بارڈر پر ایک country جو ہے وہ نیٹو میں شامل ہو جائے وہ compromise ہو رہی تھی اس کی situation ایک war کھڑی ہو جاتی ہے between Ukraine and Russia رشیہ جو ہے وہ اس کو tough time دینا شروع کر دیتا ہے اور کسی زمانے میں Ukraine جو ہے وہ give up کر چکا ہوتا ہے نیوکس کو وہ سب کے سامنے ہیں but then again all the net of forces باقی west بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے Ukraine کے ساتھ لیکن survival کی جنگ تو وہ لڑ رہا ہے so یہ situation اتنی جلدی ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی یہ جنگ اتنی جلدی ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی so اس کا impact بھی پڑتا جا رہا ہے اور ساری دنیا میں پڑ رہا ہے اور اگر یہ اسی طرح جاری رہا تو پوری دنیا کا ایک پوری دنیا ہی change ہو جائے گی یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مباشر جو چیز Ukraine میں ہوئی ہے let's look at what happened نا پہلے تو regime change ہوئے regime change was necessary to finish the nukes ٹھیک ہے نا تو that sequence you have to keep it وہ آپ سامنے رکھیں نا پہلے regime change ہوئے اس کے بعد اور کی nuclear capability ختم ہوئی اس کے بعد جنس ہے West نے Ukraine کو آگے لگا کر Russia کے ساتھ جنگ شروع کر دی till the last Ukrainian اب NATO is fighting against Russia through Ukraine actually یہ لمبی جنگ اتنی کوئی نہیں ہوگی جہاں تک Russia ہے اس کی جو depth ہے جو capacity ہے اس کی جو میں ان کی military application کے بارے ذکر نہیں کر رہا I don't I'm not very impressed by it وہ تو کافی low level قسم کی application ہوئی ہے لیکن ان کا جو depth ہے ان کا جو strength ہے وہ آپ دیکھیں نا جو Finland کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی تھی 1944 میں earlier جب میں ابھی سال بھول گیا ہوں Second World War سے تو کے دوران تو ان کے six divisions انہوں نے اڑا دیئے تھے Finland نے without tank without air without artillery سکی سکی بھول ٹھیک ہے نا تو یہ تو Russia کا پرانہ ایک ہے کہ مار کھاتے رہیں گے لیکن چلتے رہیں they are consistent ٹھیک ٹھیک یہ ختم ہوگی and Ukraine is going to be destroyed but یہ ہی ہوگا this is the conclusion when will it finish I think it will take another few months maybe another year that's it okay so maximum یہ ایک سال تک stretch کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے you will have China, Russia, Turkey کا ایک بلوک بن جائے گا along with other nations of the world and United States, Europe or India trying to be a pretender to the western world یہ ایک بلوک بن جائے گا which is right اچھا missile technology اگر nuclear missiles or long range missiles technology کی اگر بات ہو رہی ہے تو اس میں بھی clarity آنی چاہیے کیونکہ اس کے اندر کئی چیزیں اس کی بڑی بڑی لمبی checklist ہے when it comes to missiles چاہے وہ long range کے ہوں چاہے وہ کوئی اور ہوں میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن then again اس میں ڈیٹیل ہمارے سامنے ضرور لانی چاہیے کہ کیا pressures ہیں IMF کی طرف سے one secondly کہ کون کون سی چیزوں پہ کون کون سی missile technology پہ concerns ہیں IMF کے وہ بھی ہمارے سامنے آنی چاہیے and a clarity آنی چاہیے IMF کی طرف سے کہ جناب جناب یہ nuclear capability کی جب بات ہوتی ہے تو اس پہ اس پہ کوئی compromise نہیں ہو سکتا ہے اس پہ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی فیلحال رانہ مبشر کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی